ادھے پور میں درزی کے قتل کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے ہیں راجستان میں نظم و نصب کی قیام کیلئے کرفیو اور دوسرے ضروری اقتامات کیے گئے ہیں وہی مہارشتر اور دیکھر صبح میں بھی آلٹ جاری کیا گیا ہے مہارشتر میں بازافتہ طور پر پولیس نے آلٹ جاری کیا ہے مسجد اور مذہبی مقامات پر بندوز بڑھا دیا گیا ہے اسی کے ساتھ علماء کرام امائلین شہر اور سرکردہ شخصیات کی میٹنگوں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے اس عمل کی تمام مسلمانوں اور علماء کرام نے مذہبت کی ہیں اور کہا ہے کہ یہ فیل انسانیت کے خلاف ہے حضرت مولانا مہین الدین اشرف المعروف مہینیا نے اس واقعے کو اسلام کے خلاف قرار دیا اور کہا کہ اس قسم کے واقعات سے امن و امان کو خطرہ لاحق ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا دوسری طرف سعید نوری جو رضا اکیڈم کی سیکیٹری ہیں انہوں نے بھی اس واقعے کی مذہبت کی اور کہا ہے کہ یہ جو واقعہ جو ہیں جس طرح سے عمل میں آیا ہے اس کے پیچھے کون لوگ شامل ہیں اس کی تہہ تک جانے کی ضرورت ہے لیکن اس واقعے کی جتنی مذہبت کی جائے کم ہیں انہوں نے کہا کہ اسلام میں حاکم کو سزا دینے کی اجازت ہے یا سرکار و حکومت سزا دے سکتی ہے ہمارا کام ہے کہ مطالبہ کریں اور دوسری جو قانونی چالج ہوئی کریں لیکن اس طرح کے قانون اپنے ہاتھ میں لے کر کسی کو بے گناہ کو قتل کر دینا اسلام میں حرام ہے انہوں نے کہا کہ اس قسم کے واقعات سے بھائیچارگی اور فرقہ وارانہ مہانگی حرام ہوتی ہے جبکہ مہارشترہ پولیس نے پورے مہارشترہ بھر میں الٹ جاری کر دیا ہے مہارشترہ میں سیاسی بہران کے ساتھ اب یہ قدیپور اور راجستان کے معاملے نے طول پکڑنا شروع کر دیا ہے بتائیے جاتا ہے کہ نوپور شرما کے خلاف سب سے پہلے ممبئی کے پایدونی علاقے میں ہی ایف آئی ار درس کی گئی تھی اور اس پر جو ہے کاروائی کا سلسلہ میں شروع کر دیا گیا ہے اور اس معاملے میں اب جو ہے پولیس مزید شیطت اختیار کر گئی ہے پولیس جو ہے نوپور شرما سے متعلق تمام دسترویزات جمع کر رہی ہے جلدی نوپور شرما کے خلاف قانون کا شکنجہ کر جائے گا جبکہ بتائیے جاتا ہے کہ نوپور شرما کو گرفتار نہ کیا جانے کے خلاف مسلمانوں میں اب بھی گمہ غصہ ہے اور گستاخیوں کے متعلق مسلمان اب بھی اشتراب میں مقتلع ہے مسلمانوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ نوپور شرما کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اسی سے ہی حالات خراب ہو رہے ہیں جبکہ فساد کی جڑ نوپور شرما ہے اور ایسے میں جب فساد کی جڑ کو ہی ختم کیا جائے گا تو اس طرح کے حالات پیدا نہیں ہوگے بتائیے بھی جاتا ہے کہ انسانی حصول حرکت کرنے والوں کے خلاف مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ محاص کھول دیا ہے بلکہ انہیں غیر اسلامی حرکت قرار دی ہے بتائیے بھی جاتا ہے کہ جس طرح سے پولیس نے الٹ جاری کر دیا ہے انٹلیجنس ایجنسی الٹ ہے جمعہ سے قبل جو ہے پولیس نے تمام مساجد اور دوسرے مذہبی مقامات کا بندوست جو ہے بڑھا دیا ہے بتائیے بھی جاتا ہے کہ مہاراشتہ میں بھی اس قسم کے واقعات نہ ہو اس کا دھیان رکھنے کے لیے انٹلیجنس کو الٹ کر دیا گیا ہے علماء کرام سے پولیس رابطے میں ہیں اور علماء کرام نے یقین دلایا ہے کہ مہاراشتہ اور ممبئی شہر میں امن اومان برقرار رہے گا کیونکہ یہاں کی فیضہ جو ہے فرقہ وارانہ مہانگی میں ہیں اور لوگ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بھائیچارگی اور امن و اخوات کے ساتھ رہتے ہیں بتائیے بھی جاتا ہے کہ پولیس نے ہر طرح کے لوگوں کو ساتھ ملے کر امن اومان کی اپیل کی ہے اور ایسے حالات پیدا نہ ہو اس لئے شوشل میڈیا پر نظر رکھی جارہی ہے شیدت پسندوں پر کاروائی کی جارہی ہے سماعت دشمن اناسر کو جو ہے نشان نہیں کی جارہی ہے اس کی اور طرح طرح کی کاروائیوں جو ہے پولیس کر رہی ہے تاکہ ریاست کا آمن جو ہے برقرار رہے جہاں کہ انصاف بھی خاص ریپورٹ